اکرسیاں آپ کیلئے لگائی ہیں اگر میں آپ کو اپنے باپ کے نام پر بلاؤں ہوں تو آپ مت آئیے گا لیکن آپ کو اگر مرسلے پاک کے نام پر بلاؤں ہوں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ اٹھ کر کے جس طریقے سے آپ وہاں بیٹھے یہاں چلے ہیں میرے بھائی بھائیوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کو تکلیف لائی بھائی یہاں جاؤں کر کے کوئی دکت نہیں امرو بھائی وہاں بھی آپ بیٹھ کر کر سکتے ہیں اور وہاں بھی آپ جس طریقے سے آپ اس طریقے سے یہاں بہتر ہوگو کہ آپ بیٹھ گئے ہیں سنہا خیلی رسول شاہر کازمی دوستان بھائی بھرام رونز غزالی آپ کے صورت سماتوں کے حوالے انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت جلد ہو جائیں گے تو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ اٹھ کر کے چھتنا جلدی ہو سکے آپ اتنی پروسیاں لے 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 بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں جا کے بھی اور میں ایک رضاکارہ نظرات سے چھتی سی گزارش کروں گا کہ اگر میری آواز آپ پہ پہنچ رہی ہو تو جو حضرات باہر ادھر در بھوم رہے ہو انہیں آپ اندر لانے کے کوشش کریں ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں کہہ دیں یا رسول اللہ اللہ ان ہاتھوں کا کسی ظالم کا محتاج نہ بنائے جو ہاتھ سرکار کے نام پر اٹھے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں لبائے کیا رسول اللہ لبائے کیا حسین لبائے کیا حسین آلہ نہیں دیکھا کبھی اولہ نہیں دیکھا بندے تو بہت دیکھے ہیں مولا نہیں دیکھا میں شوراہی لسنت کی دعائیں چاہے جاؤ آلہ نہیں دیکھا کبھی اولہ نہیں دیکھا بندے تو بہت دیکھے ہیں مولا نہیں دیکھا اور ایک عاشقی رسول جس کے دل کے اندر مدینہ شریف کی زیارت کی تمنہ ہوتی ہے اور موت کا فریشتہ جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے اس کے پاس آتا ہے نارو سے استقبال کرنے شاعر انٹرنیشنل شریف صاحب 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 کی بس تھوڑے دیر کے بعد میبرین مرے پر آمد ہوگی کشیر صاحب صاحب وہ ایک عاشقی رسول ہے موت کی تمنہ اس کے دل کے اندر روزے رسول دیکھنے کی تڑپ ہوتی ہے جب موت کا فریشتہ اس کے پاس آتا ہے اس کی روح قبض کرنے کے لیے تو ایک عاشقی رسول موت کے فریشتے سے کیا کہتا وہ دیکھے آلہ نہیں دیکھا کبھی اولہ نہیں دیکھا بندے تو بہت دیکھے ہیں مولا نہیں دیکھا لے جاؤ نہ دنیا سے ابھی مجھ کو فریشتو میں نے ابھی سرکار کا روزہ نہیں دیکھا لے جاؤ نہ دنیا سے ابھی مجھ کو فرشتو میں نے ابھی اس ترکار کا روزہ نہیں دیکھا پل بھر میں سمولے جو انا ساگر کا پانی خاجہ کی طرح دنیا نے کاسا نہیں دیکھا پل بھر میں سمولے جو انا ساگر کا پانی خاجہ کی طرح دنیا نے کاسا نہیں دیکھا یار کریم نواز سرکار کی ذات آپ کو متاؤں کسی شاہر نے کہتا تاریخ کے حوالے سے کڑک کی دھوپے پھر بھی وہ چھاؤں چھاؤں آتا ہے کم سے کمر بھائی کریم نواز سرکار کے نام نہ بدلے گا سرکاریں دوالوں کا فرمان نہ بدلے گا فاران کی چوٹی کا اعلان نہ بدلے گا دلی کے منشٹر تو ہر روز بدلتے ہیں دلی کے منشٹر تو ہر روز بدلتے ہیں اجمیر کی دھردی کا سلطان نہ بدلے گا اجمیر کی دھردی کا سلطان نہ بدلے گا حضرات آئیئے اسی خوبصورت ماہول بے اسی پاکزہ بز میں اسی خوبصورت بھولتے ہوئے ماہول بے ہندوستان کی اس خوبصورت لہجے کو آپ کے سماتوں کے حوالے کروں جس نے اللہ کا شکر ہے اپنی آواز کے ذریعہ لاکھوں کرنوں کی دلوں پر حکومت کرنے کا ہنر رکھتا ہے جس کو آپ یونٹیوب گوگل کے ذریعہ سمات کرتے تھے وہ خوبصورت لہجہ آج آپ کے روبرو ہوگا جس نے تقریباً دس سے پندرہ سالوں سے اپنے آپ کو جب سے نبی کے محفیلوں کے حوالے کر دیا ہے اس کا مقام بہت پلند ہو گیا ہے جو بڑے صحیحے سے بڑے عدد کے ساتھ نبی کی صنح خانی کرتا ہے نبی کے مطاہوں کی فیرش میں اس کا بھی ایک صورت نام ہے ایک اس کا اپنا مقام ہے جسے پورا زمانہ شاعر آزم ہندوستان پلپلے واگنہ دینہ موترم بھائی غلام غوث غزالی بریلی شریف کے صورت میں ممر نور گرن پر موجود ہیں وہ آپ کے پاکیزان سماتوں کے حوالے ہو رہے ہیں آئیے اپنے مہمان شاعر کا استقبال کریں اور اپنے بیداری کے ثبوت دیں نارے تپیر ایسے ہیے سنیمر بھائی اور بلند آواسے ہمیشہ عزم کی بھٹی میں خود کر چھوک کر بولو ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہر دم چھوک کر بولو جیو کے کب تلک دردر کے دنیا کے جسیدوں سے اگر سرچے حسینی ہو تو سینہ ٹھوپ کر بولو نارے تپیر نارے ریسالت نارے ریسالت بس لکے عالی حضرت بس لکے عالی حضرت بھائی زانے مزہرے عالی حضرت مرسے مقدس والمائے اہل سنت سناحانے رسول محترم دھلاں پوسکزانی نارے تپیر نارے ریسالت ناتے سرکار پڑھو گے تو دہن مہکے گا ہے ہتینے سے تعلق تو بدن مہکے گا پنجتن پاک کی علفت کا صلاح پاؤ گے قبر سے اٹھو گے جس دم تو کفن مہکے گا اے سکس مانو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم انگی نے پاک کیا انشاء اللہ درجہ سکس پاکٹی transc اس کو رہنے MARC اس کو نگال گیا موسیقی موسیقی جو میرے بھائی سامنے جو میرے نوجہ بھائی لوگ لوٹے ہیں میں سب سے گزارت کرتا ہوں آپ لوگ تھوڑا تھوڑا قریب آجائیں بھائیہ آپ سے کہہ رہا ہوں آئی 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 ماشا اللہ اللہ آپ سب سے سلامت رکھیں پڑھیں پڑھیں جتنے لوگ یہاں بیٹھیں تو زور سے اپنے حضور کی بارگاہ میں درودے پڑھیں اللہ موسیقی سیدنا شفیعہ ناو بنا سیدنا سلامت تصمیر کے ساتھ کٹوش اشار میں سب سے پہلے پڑھتا ہوں چونکہ برکتیں حاصل کرنے کے لئے یہ میری عادت ہے میں بزرگوں کے کلام پڑھتا ہوں میں اپنے سفر کو شروع کرتا ہوں تصمیر کے ساتھ چند اشار اس کلام کے آپ سنیں اس کے بعد انشاءاللہ کچھ اور سنا ہوں تیار آرہے ہیں رہا تو دھاتھر بور دے یا رسول اللہ یا رسول اللہ اتنا تھوڑی سی آواز بکھر لئیے سمجھ میں نہیں آئی ہے اس کو ساف کر دیجئے آواز لیکن پڑھا کر رکھئے گا حاضر کرتا ہوں پتلا ملائدہ فرمائیں بھائی جان ماشا اللہ علماء اکرام کی آمد ہو رہی ہے میں سب سے گزارش کرتا ہوں آپ لوگ پڑھ جائیے علماء اکرام کو آنے دیجئے مطلعہ حاضر کرتا ہوں ملائدہ فرمائیں زرہ زور سے بولے یا رسول اللہ اور زور سے بولے حاضر کرتا ہوں ملائدہ فرمائیں سوری یہ نہ دنیا کیا بھرگی کے یہ نہ دنیا کیا بھرگی کے یہ نہ دنیا کیا بھرگی کے یہ نہ دنیا کی 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 بھی یہ نہ دنیا کی بھرگی کے یہ نہ دنیا کی بھرگی کے خریصے بھرگی کے پادرین کے یہ زندہ کے بہت اچھا بھائی آپ سے تو ہی ہوئی نے زیادہ نہ بولنے کے لیے کہا ہاں سبان اللہ کہنے کے لیے لیکن اب جو کلام کرنا جا رہی ہو پھلکو 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 انشاءاللہ امید ہے اپنے اپنے آپ کو خود روک ہی نہیں پائیں گے ایسے اشاعر اس کلام میں صحابت سے بولیں یا رسول اللہ موسیقا 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 شیر خوداک شیر کا شیر خوداک شیر شیر خوداک شیر کا پیور نہیں چھکا یعنی تیسے نامے باہد لنے گے چھکا یعنی تیسے نامے شیر خوداک شیر خوداک شیر خوداک شیر طاقت لگاتی پوری کی پوری عزید نے طاقت لگاتی پوری کی طاقت لگاتی پوری کی پوری عزید نے لیکن میرے حسین کا لیکن میرے حسین کا ایک سر نہیں چھپا لیکن میرے حسین کا مہت اچھا ماشواللہ زندہ بار یا علی لیکن میرے حسین کا اکسر نہیں چھکا ایک آخری شیر سنے اس کنام کا لیکن جو میں نے ابھی شیر پہلا یہ اسے بھی بہت 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 شیر ہے محبت کے ساتھ میں نے اس قرارہ پہنے اس قرارہ پہنے اس قرارہ پہنے اے شیر پہنے اے شیر پہنے اے شیر پہنے حسین کو کیسے چھکائے گا ایش منتو حسین کو کیسے چھکائے گا ایش منتو حسین ایش منتو حسین کو کیسے چھکائے گا تجھ سے تو ایک چھوٹا سا اسگر لے گی چھکائے گا تجھ سے تو ایک چھوٹا سا اسگر لے گی چھکائے گا شہر خودہ کشیر کا آقا نے پھر کہا کہ علی کو بنا آئیے آقا نے پھر کہا کہ علی کو بنا آئیے آقا نے پھر کہا آقا نے پھر کہا کہ علی کو بنا آئیے آخر کسی سے جب درے خیر پر نہیں چھکا دام ملا ہے جب سے مجھے لے بیتھکا دام ملا ہے جب سے مجھے لے بیتھکا اس روز سے کبھی کہیں 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 عزر نے گی چھکا شہر خودہ کے شہر خودہ جب کی لے گی رہی تھی پہ کاروں کے چھکھ مٹ میں بڑی بے پچے نی آتی غم سے نا کاروں کے چھکھ مٹ میں بڑی بے پہ کاروں کے چھک مٹ میں بڑی بے پہ کاروں آپ کے مسیحہ جے سیں آنا چاہتا روز سے بیماروں کے جنمت پہ کاروں بڑی بے نارے تپی اگر آپ یہ ہاتھ سلامت ہے اور یہ ہاتھ سور کے ساتھ میں ملی ہے تو کم سکر مجتبال کریں نارے تکفیر نارے رسالت مستقے پہ آلہ حضرت عشق محبت عشق محبت فائزانے مزہرے آلہ حضرت ارسل مقدس بائی کلام کو سکسانی نارے تکفیر نارے رسالت بیماروں کے جھرمٹ میں سنیں عجب دور جہالت ہے عجب یہ دور نفرت ہے سنیں عجب دور جہالت ہے عجب یہ عجب دور نفرت ہے بڑی سہمی ہوئی سی حق پرستوں کی جمعات ہے بڑے جہالت عجب دور نفرت یہاہ ان själت میں حق پرستوں میں یا تکمہ عجب دور نفرت خسانی سہمی علیؑ عجب performer اسلام کو خانوں کے جھرمت میں گراہ رہیا جو بھی اسلام کو خانوں کے جھرمت میں بھئیوں تشریف لائے ہم ہونا داروں بہت شاہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی حشر میں رب الولا ہو جائے گا جو میرے سرکار پر دل سے خدا ہو جائے گا اس سے راضی حشر میں رب الولا ہو جائے گا ایک ہی سجدہ کیا شفیر نے یہ سوچ کر دوسرا سجدہ قیامت میں عدا ہو جائے گا ایک ہی سجدہ کیا شفیر نے یہ سوچ کر دوسرا سجدہ قیامت میں عدا ہو جائے گا اور آنے والے مصرم بس جو آلہ حضرت کے ساتھ محبت کرتے ہیں میں ان کے حوالے سے پڑھتا ہوں بس وہی لوگوں نے جو آلہ حضرت کے ساتھ محبت کرتے ہیں جو میرے سرکار پر دل سے خدا ہو جائے گا اس سے راضی حشر میں رب الولا ہو جائے گا ایک ہی سجدہ کیا شفیر نے یہ سوچ کر دوسرا سجدہ قیامت میں عدا ہو جائے گا سنیوں کی شان کو لڑکار نہ تم چھوڑ دو ورنہ پیدا پھر کوئی احمد رضا ہو جائے گا سنیوں کی شان کو لڑکار نہ تم چھوڑ دو ورنہ پیدا پھر کوئی احمد رضا ہو جائے گا نارے افتر رضا تم دن لگا کر دیکھ لو بد عقیدوں کے گھروں میں زلزلہ ہو جائے گا نارے افتر رضا تم دن لگا کر دیکھ لو بد عقیدوں کے گھروں میں زلزلہ ہو جائے گا رات ایسی خمصورت پھا ہو جائے گا نارے افتر رضا تم دن لگا کر دیکھ لو دن سے کیا پھائی پر شریف لائیں اپنے خمصورت سلام سامنے موازنے موازنے ممبر رسول کے جلگا فرس وہاں زندے میں فرقی تماماں لوگو کوتھو علیہ وآلہ 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 میں جاتا بکنا لیتے ہوئے ہمارے بڑے بھائی آئیں بس چھوٹے تالے بے لوگوں بوا سے نوازیں چند شہر کے لئے میں آپ لوگوں کے سامنے موازیں اگر اجازت تو آپ کو سنا دوں اجازت تو کہدو سوال اللہ میرے ساتھ جیت لگا لگا دو دے پاک ایسا پڑھیں کہ ہم دروت پڑھتے ہیں سرکار سنتے ہیں تو میرے ساتھ پڑھیں گے پڑھیں گے نا میرے ساتھ پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ ساتھ پڑھیں گے یا حبیب اللہ آلہ حضرت کی امانت ہے خان کا ہے حشمت کی آلہ حضرت کی امانت ہے خان کا ہے حشمت کی مفتی مفتی آزم کی چاہت ہے خان کا ہے حشمت کی پڑھیں گے آلہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیہ یا حبی اللہ میری بھولیوں بھولیوں ہمارے بالکسوس میں دعا چھوٹا ہوتا کہہ دے یا رسول اللہ کہہ دے یا رسول اللہ رب صلی اللہ کی سدائے گن گناتے جائیں گے رب صلی اللہ کی سدائے گناتے جائیں گے رب صلی اللہ کی سدائے گناتے جائیں گے رب پہ حملی امتی رٹے لگاتے جائیں گے رب پہ حملی امتی رٹے لگاتے جائیں گے کیا؟ رب پہ حملی امتی ہمیں گنے کاروں گرپ سے ہمیں گنے کاروں گرپ سے پہ حملی امتی جائیں گے پیشے حق مزتا شفاہ تیرے پیشے حق مزتا شفاہ تیرے پہ سنونا دے جائیں گے آپ روہ تیرے جائیں گے آپ روہ تیرے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے آپ روہ تیرے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے آپ روہ تیرے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے سمات فرمائیں گرام کے دعا چاہتا ہوں پاپس سے کہہ دے یا رسول اللہ یہ پہ کہہ دے یا حضور اللہ یہ بھی سمات فرمائیں مرگزے رحمتی بنایا سمات اللہ مرگزے رحمتی بنایا مسکنے محمود کو مرگزے رحمتی بنایا مسکنے محمود کو پھول کا چرنت دیا ہے پھول کا چرنت دیا ہے گلشنے محمود کو جن جنت دیا ہے گلشنے محمود کو لول کا پہلے بنایا لول کا پہلے بنایا لول کا پہلے بنایا لول کا پہلے بنایا حضرت اللہ مہتی فسیحود ویقی قبلہ اللہ مہتی فسیحود ویقی قبلہ حشید حضرت اللہ مہتی فسیحود ویقی قبلہ حضرت اللہ مہتی فستان ہے حضرت اللہ مہتی فستان ہے حضرت اللہ مہتی فستان ہے سکور کے ساتھ بٹھے حضرت اللہ محمد حسین صلی اللہ جو ہمارے درطاروں لوگ جتیا برکاتی حضرت کی دعا دو شہر جو سچاک بھائی کی فرمائی شریف دو شہر کی دعا دو شہر پر جگہ لے لوگا ایک مرتبہ محمد سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے سلام مصرم کو دیکھنا چاہتا ہو مصرم کو دیکھنا چاہتا ہو مصرم کو دیکھنا چاہتا ہو اپس کیسے سبحان اللہ کہ یہی میری حسنان یہی ہے تمنا دوسرہ کو دیکھنا چاہتا آہو دوسرہ کو دیکھنا چاہتا آہو میری چاہتا میری چاہتا گرچا کہ کیا دیجئے میری چاہتا ہتھتا گرچا مصرم کو دیکھنا چاہتا ہو مصرم کو دیکھنا چاہتا ہو سماتھ ہمارے محبہ سکھ سبحان اللہ کہ کہیں ہی روتے روتے کہیں سبحان اللہ کہیں ہی روتے روتے نہ بہت جائے آکھیں کہیں ہی رکھ نہ جائے یہ پیچھے سب سے کہیں ہی روتے روتے کہیں ہی روتے روتے نہ بہت جائے کہیں ہی روتا جائے یہ بیچھے نسان سے کہیں ہی روتا جائے یہ بیچھے نسان سے اٹھا دیجئے اپنے جائے سپڑتا اٹھا دیجئے اپنے جائے سپڑتا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہو حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہو خیالِ طیبہ خیالِ طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے خیالِ طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے نبی گے حکم کا اندازہ کرتا ہے نبی گے حقم کا اندازہ کرتا ہے خیالِ طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے کوئی کرے نہ کرے ذکرِ شابہ منشر نبی کیا worried ایک دیکھنا چاہتا ہے کوئی کرے نہ کرے ذکرِ شابہ منشر کوئی کرے نہ کرے ذکر شاپہ منشر نبی کا ذکر تو پربردگار کرتا ہے آپ اپنے باتوں کی نگاہوں سے دیکھنے کے مبرنڈور پر تاجداری صاحب و بلاغت سلسلیں خطابت کے پیر و مرشی خان قائے درس و سدریس کے سیزیادہ نشی مزارت منطقوں کو صفا کے دوبوں مینا ہزاروں عالموں کے بعد منا نظر اہلی سننت خلیفہ سرکار تادیو شریعہ حضرت اللہ مستر اللہ علیہ حالد شاہ مفتی محمد مسیح حضی صاحب علیہ حشمتی مدازلہ علیہ وآلہ سدر شوئی افتاہ الجاندالغوزیہ حضرت اللہ حضرت ممر نور کی رہمت پر شیف پرماہ ہیں آپ اپنے باتوں کے زیارت کریں اور اپنے نام آمال میں نیکیوں سے زافہ کریں حضرت کی موجودگی ہے اور حضرت کی موجودگی میں کربلا کے حوالے سے کچھ شیر پڑھتا ہوں میرے خاندان کے لوگو شیف پرماہ ہیں حضرت کے قدموں کا بوسہ لے تو کچھ شیر پڑھتا ہوں کربلا کے حوالے سے انہی کے دم دم شریعت میں جان باقی ہے یہاں پہ ہوتی ہے آقا حسین کی مہدل یہاں پہ ہوتی ہے آقا حسین کی مہدل اسی لیے یہ ہندوستان باقی ہے علی کے نام کی تسبیح پڑھتا رہتا ہوں یہی سبب ہے ان کی میری زمان باقی ہے اور آنے والے مجھے پر کوئی بولے نہ بولے سادہ کے نام کی ذات محبت کرنے والا شخص ضرور بولے گا یہی سبب ہے کہ میری زمان باقی ہے وہ پھر سے کربو بلا تو ملال مت کرنا میرے نبی کا بھی خاندان بھتی ہے ایسے کربو بلا تو ملال مت کرنا وہ پھر سے کربو بلا تو ملال مت کرنا میرے نبی کا بھی خاندان بھتی ہے یا یا یعباد آز social ہزاروں راگ اٹھاتے ہیں تیرے پرچھتوں تیرے جہدے ہوئے شاندوں کی شاند بھتی ہے ہزاروں راگ اٹھاتے ہیں تیرے پرچھتوں تیرے کتے ہوئے شاندوں کی شاند بھتی ہیں حدرات آئیے سوچھ اپس رظہے ہو ہندوستان کو سúsica توری بھت بھت ایک ملاقات کریں جس نے اللہ کا شکر ہے اپنی آواز کا ذریعہ ہے دستان ہی میں نہیں بل بل نبی کے نام کے حوالے سے جس کو ملک کے کوئیٹ پڑھائے گیا تھا صرف نبی کی نام پہنے کے لیے نبی کی نام پہنے سے لیے جہاں جہاں بھی ہندوستان کے اندر در نبی کے عاشق پائے جاتے ہیں نام محبت کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں وہاں سناخان رسول شائر ایڈنیشنل موترم کاری احمد الفتہ فیضہ بادی سے محبت کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں آئیے وہاں سناخان رسول شائر ایڈنیشنل موترم کاری احمد الفتہ فیضہ بادی کا استقبال کریں اور اپنی بیداری کے ثبوت دیں نارے پی اللہ حمار ایسنے ایسنے شائر ایسنے 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 والے لوگ پائے جاتے ہیں اسے ایسنے والے لوگ پائے جاتے ہیں ایسنے والے لوگ پائے جاتے ہیں ممبر رسول پر جلوالوہ علمائی کرام حاضر اللہ ایسنے والے لوگ پائے جاتے ہیں حالوہ آواز بہت زیادہ بوجھ رہی ہے آواز بوجھ رہی ہے یا تو بیس کم کرتے ہیں یا ہم کی علکی آواز آزا آواز بوجھ بہت کو سمجھ بھی نہیں آرہی ہے آدھے سے زیادہ لوگوں کو بات سمجھ بھی نہیں آرہی ہے کیا بولا جا رہا ہے کیا پہ آ جا تو آپ اس چیز کو صورت درست درست کردیں کہ وہ سمجھ بھی نہیں آنے لگے کہ وہ سکے گا ساؤنڈ بند کردیں ایک دو ساؤنڈ بند کردیں تاکہ آواز سمجھ بھی ہے کیونکہ یہ حال ہے اور حال میں آواز بوجھ رہی ہے تو آدھے بات سمجھ بھی آتی ہے آدھے شہر سمجھ بھی آرہی ہے میں نے رسول پر ہندوستانی نیم کی عظیم شخصیت ہزار اور علماء کے استاذ ہزار اور خطبہ کے استاذ استاذ العلماء محبوب العلماء مناظرہ حضرت اللہ محضور محبوب دین صاحب اللہ محبوب العلماء کی جلوہ گریہ ہزارت کی ذات موتاج تعریف نہیں آپ سب ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں حضرت کی شخصیت آئیے بغیر کسی تاخل کے نظرانے درود پاک پشکنے اللہ کیا بات ہے کفی نظر کوشکے دوسرا جانا البحر والا والموجودہ من بے کسو تو فاں ہو شروعہ من بے کسو تو فاں خوش روپا مجدہ ریر میں ہو بگڑی غیر غیر مجدہ ریر میں ہو بگڑی غیر غیر مرین یا پار لگا ناری ناری ریسارت بس ملکہ آلہ حضرت ناری تپیر ناری ریسارت موتدار میں وہ بکڑی قیدہ مریعہ پار لگا جانا انا فی اتشرو و سخاقات میں ایک سوئے پاکے ابر کرم ایک سوئے پاکے ابر کرم پر سنبھارے ریم جن ریم جن پر سنبھارے ریم جن ریم جن تو پودھ دھل پھر کی را جانا نارے تکبیر نارے رسولان اور سے سلامتی اور سے حیاتی مفتی مسئلتی صافتی بدا جمعنے حسن دی والمائے کے نام مسلس مانانے بھاگو نارے تکبیر نارے رسولان اور 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 میں نے محرم شریف کا معینہ چل رہا ہے اور منقبت کے اشار مجھے پڑھنے ہیں بارش کے وجہ سے تھوڑا سا ماحول ناساسکار ہوا لیکن کوئی بات بات نہیں آپ احساس کمتری کا شکار کھانا آپ حضور کی محفظ میں بیٹھے ہیں اور الحلول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ملتی مسئلتی علماء تو پھر آپ کو احساس کمتری کا شکار کھانا کی قطان ضرورت نہیں ایک بار بابا سے بلے بولے سبحانہ اللہ اور زور سے بولے سبحانہ اللہ ہمارے جب بیٹھے ہوئے ہیں سجاد صاحب جن کہوں کہ جب سے میں آیا ہوں انہوں نے تقریبت دسیوں بارکار کی آپ پہ یہ کلام پاک اور بیٹھے بیٹھے بھی وہ اشارہ کر رہے ہیں تو میں وہ نا تھے اس کو پہلے پڑھ کر پھر منقبت کے مام بوسائے سماتھا مالے پہلے اس کو تم مبناتا من بیچھا کے مان کو حضور دیں گے ضرور دیں گے مل کر پڑھے تم مبناتا من بیچھا کے مان کو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کسا بنا کے مان کو دلوں کو کسا بنا کے مان کو بنا حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کسا ضرور دیں گے ضرور دیں گے ضرور دیں گے ضرور دیں گے کہ تر کوئی کمی نہیں ہے مل کر پڑھے غلام و آسو پہا کے مان کو غلام و آسو پہا کے مان کو بنا حضور دیں گے ضرور دیں گے ضرور دیں گے جہاں سے مولا آلی نے موقع جہاں سے مولا آلی نے موقع جہاں سے ہر ایک ولی نے موقع جہاں سے مولا آلی نے موقع جہاں سے ہر ایک ولی نے موقع ان کی چوکھٹ پہ جا کے ماں کو ان کی چوکھٹ پہ جا کے ماں کو حضور دیں گے ضرور دیں گے ان کی چوکھٹ پہ جا کے ماں کو بولو حضور کون کون مانگے گا بلکر بولے حضور دیں گے ضرور دیں گے ضرور دیں گے تو مبانا دا بچھا کے ماں کو حضور دیں گے ضرور دیں گے ضرور دیں گے ایک شب شب کے تخت پر کیفو مستی کی چادر بیچھا چر جرگا ہے غدر سے جھکا کر ہر ایک بولا کبھی محفلے زکر خیر ان برانی سزا کر دیں گے بہت اچھے بھائیں ایک ایک شب شب میں مصطفیٰ کا نگر سب سے گم بن کے نیچے سنہرا وہ گھر باب جبریل پر باب سے سیدھ پر ایک بھیرہ لگا گا تو دیکھو کبھی ان کے روزے جا کے تو دیکھو درے مصطفیٰ خب کھٹا کے تو دیکھو جوابے صدا تم کو فوراں ملے گا محفل سے ان کو بولا کے تو دیکھو محفل سے ان کو بولا کے تو دیکھو وہ آسوں کسی کے نہ ہی دیکھ سکتے وہ آسوں کسی کے نہ ہی دیکھ سکتے نیتا تمہ سے آسوں پہا کے تو دیکھو مولا وہ آسوں پہا کے ماں کو حضور دیں گے ضرور دیں گے ضرور دیں گے دل دردر سے بس مل مل طرح لوڑ رہا سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو کر وقت اجل جل سر تیری جو کھٹ پے جھکا ہو جتنی ہو قضاء ایک ہی سجدے میں ادا ہو جتنی ہو قضاء ایک ہی سجدے میں ادا ہو مگتا تو مگتا کوئی شاہوں میں دیکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا دو انہیں کی چوکھٹ پے جا کے ماں کو حضور دیں گے ضرور دیں گے مل کر بولو نید کی چوکھٹ پے جا کے ماں کو حضور دیں گے ضرور دیں گے انہیں سے مضبوط کر لو رشتیں جو دے کے احسان نہیں جتاتے بہت خوزندہ بابا انہیں سے مضبوط کر لو رشتیں جو دے کے احسان نہیں جتاتے انہیں سے مضبوط کر لو رشتیں جو دے کے احسان نہیں جتاتے انہیں کو دل میں بسا کے ماں کو حضور دیں گے سنور دیں گے انہیں کو دل میں بسا کے ماں کو حضور دیں گے سب لوگ پڑھیں انہیں کو دل میں بسا کے ماں کو حضور دیں گے حضور مسئول علماء حج سے تشریف لائے مدینہ شریف کی تازہ زیارت سے مالا 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 تشریف لائے یہ شیر آپ سمات کریں حضور دیں گے ضرور دیں گے لیکن مانگنے کا صحیحہ کیا ہے یہ دیکھیں شیر میں سمات کریں رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے دروت لب پڑھ سجا کے ماں کو دروت لب پڑھ سجا کے ماں کو حضور دیں گے رسول اکرم کی نات احمد سمانے بھر کو سنا چکے ہو رسول اکرم کی نات احمد رسول اکرم کی نات احمد رسول اکرم کی نات احمد نبی کا دین بچانے امام حسین کے نام پر زور سے بولیں نبی کا دین بچانے حسین آئے ہیں نبی کا دین بچانے حسین آئے ہیں زمین کو عرش بنانے حسین آئے ہیں زمین کو عرش بنانے حسین آئے ہیں زمین کو عرش بنانے حسین آئے ہیں مل کر پڑھ لو زمین کو عرش بنانے حسین وہ وعدہ ہاں وہی وعدہ کیا جو بچ پن میں وہ وعدہ ہاں وہ وعدہ ہاں وہ وعدہ ہاں کیا جو بچے پن میں اسی کو آج نبانے حسین آئے ہیں اسی کو آج نبانے حسین آئے ہیں زمین کو عرش بنانے جو بچے پڑھ لو زمین اسی کو آج نبانے حسین آئے ہیں اور بتا دیا بتا دیا بہتر ہزار پر بھاری بتا دیا بہتر ہزار پر بھاری اسی کو کر کے دکھانے حسین آئے ہیں اسی کو کر کے دکھانے حسین آئے ہیں نبی کا دین بچانے حسین آئے ہیں اور ہے میرے نان نبی فاتر ہے خیبر والد ہے میرے نان نبی فاتر ہے خیبر والد یہی مقام بتانے حسین آئے ہیں یہی مقام بتانے حسین آئے ہیں زمین برش بنانے حسین آئے ہیں باشا صاحب اللہ لے آؤ چاہے لاکھ بہتر کے سامنے لے آؤ چاہے لاکھ بہتر کے سامنے قطرہ نہ ٹک سکے گا سمندر کے سامنے اچھا ہے دور دور ہی ہم سے رہے ہو رات پیاسے جائیں ساکھ کی خاوسر کے سامنے اچھا ہے دور دور ہی ہم سے رہے ہو رات پیاسے جائیں ساکھ کی خاوسر کے سامنے یہ صحاقہ نسوس بلے برک پرہ 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 دینہ مہترہ اپری قرؐ فاتہ صاحب کیا فیضہ بھی نہ تو معنی خوبصورت تشارح آپ سے بات کر دیتے میں چار مصر سرقاد بابا سلامت علی شاہ علیہ علیہ وسلم کے حوائے سے پڑھتا ہوں اور ان چار مصروں کے ساتھ خادم خاص موتروں تھا ہی حافظ و خاری عبد الرحیم صاحب صلی اللہ علیہ وسلم میں مو بھی کی دعایاں چاہتا ہوں چار مصرے پڑھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک پار کہہ دیں یا رسول اللہ جس کے اس میں مراب شرکت کر رہے ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھو کر کھلیں لبائے کیا رسول اللہ لبائے کیا حسین سمحال نے نہیں یادہ سبھل کر جاتا ہے سمحال نے نہیں یادہ سبھل کر جاتا ہے کھیلاؤں نے کھران لخل میں اتر کر دیکھیں میں رضا مصطفیٰ نوزمانٹی کی دعائیں چاہتا ہوں نبی کا چہران لخل میں اتر کر دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا تم مر کر دیکھتے ہیں کرم حضور کا ہوتا ہے زمینوں پر وہاں کرم حضور کا ہوتا ہے جب زمینوں پر ہوا کے دوشت دے بادل تہر کر دیکھتے ہیں اے نقشے بائے نبی کس قدر حسین ہے تو اے نقشہ بائی نبی اس قدر حسین ہے تو یہ چاد تارے دھے بن بن سمر کے دیکھتے ہیں اے نقشہ بائی نبی اس قدر حسین ہے تو یہ چاد تارے دھے بن بن سمر کے دیکھتے ہیں رات رات آئیس کی صورت ماہول میں ہندوستان صورت لہجے کے استنبال کرتے ہیں جس کے لہجے پہنچہ ناز کرتا ہے اللہ کا شکر ہے جس نے زیادہ کی ذریعہ اپنا ایک کام اپنا ایک اسٹیٹس رکھتا ہے جس نے زیادہ کی بائی نبی کی مددہ ہوتا ہوتا ہے ہندوستان کے تمام تر جرسورت شائروں سے شرک کرتا ہے کامیابی کی زمانت بن کر جسے پورا زمانہ شہنشاہ شہنشاہ دن نمگلی بھی گشہ شعلت موطرم کسام آپ شرکردین شرک جو پوری گنام سے ہمارا مرام سے پہچانتے ہیں آئیے پرسورت سلمان شائر کے استنبال کریں اور پرپیداری کے ثبوت دیں نارے تپیر کوئی لیڈر نہ منشٹر نہ سپاہی دیں گے جو کوشید دلی کے محبوبے گلاہی دیں گے نہ میں سرکار پہ ہاتھوں کو اپھائے رکھنا حشر میں آپ کے حق میں یہ کوائی دیں گے نارے تپیر نارے رسال مزر کے آنا حسرت ایسانے مزر کے آنا حسرت ایسانے حضورت دادو شریہ نرسے مققر حضورت مسیحول ورم نارے تپیر نارے رسال نمائے پیسے زرا کٹ کرنا کرتے ہیں سکھن کے شیر سے کچھ ہٹ کرنا کرتے ہیں حسن کے نانا نہ کھانے ہیں بھیٹ کر سرسا خدا کے فعل سے پھٹا اللہ بجس سامنование اسٹیج پر بیٹھیں گے موتہ پر بے کرا اسورہ سلام خدبہ کرا سامن حضرات کچھ فاتح پر کرنے والی پردار نظیر خوط علیہ السلام سبب و سب سے پہلی میرا محبت بھرا سلام السلام علیکم واقعی آپ کے اندر اگر بیداری ہے تو وقت کو میں جائے نہیں کروں گا بلکہ جل میں کلام حضرات کی پیش کروں گا آجے اترام کے ساتھ ہم مل گئے اپنے آقا و مولا حضرات کچھ فاتح پیش کریں جہاں ہائیں سے پلند روا سے پڑے اللہ صلی اللہ علیہ السلام سیدنا چاہتا ہوں کتنے لوگ حضور صلی اللہ علیہ السلام سب سے دیوانے ہیں جرہاں ان کے نام پر ہاں دو پھا تھا سارا مجمع محبت سے بول جائے سبحان اللہ سبحان اللہ بس وہی رنگ ہو میں موچارا ہوں اور آپ لوگ چائے پی رہے ہیں چائے پی کر ہو اور گرم ہو جائی میں محمدوں کے ساتھ کچھا رہا ہوں اور چائے پیرے کے بعد کسی پاس سشی نہیں رہتی بلکہ وہ آدم ہو جاتا ہے اور تیلا ہو جاتا ہے اس لئے میں ان کے حوالے نظر نظر نہ چاہ جائیں علماء کرام تشیر فرمائیں مناظرہ علیہ السلام حضرت اللہ استاذ العلوان حضرت علماء الحاج مفتی مسیح وقیل صاحب کے بلہ مبینوں پر تشیر فرمائیں جلد جلد کتاب ہوں اور آپ حضرت سمار کریں گے میں وقت کو جائی نہیں کروں گے جلد جلد مہچارا ہوں اور میں اکرام کی دعا لیتے ہیں پتوں کے ساتھ سمار پرمائیں محمد کی باتوں پہ ایمان لانا دے سر سبان اللہ محمد کی باتوں پہ ایمان لانا محمد کی باتوں پہ ایمان لانا سدانت نہیں ہر ہر تبھی اور کیا ہے محمد کی باتوں پہ ایمان لانا سدانت نہیں ہر تبھی اور کیا ہے محمد کی باتوں پہ ایمان لانا محمد کی باتوں پہ ایمان لانا سدانت نہیں ہے تبھی اور کیا ہے سدانت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے محمد کی باتوں پہ محمد کی باتوں پہ ایمان لانا سداقت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے نبی کو معظل نہ جھوٹا سمجھنا جہانت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے نبی کو ماں صلی اللہ چھوٹا شبتنا جہانت تو پھر یار کیا ہے نبی کو ماں صلی اللہ چھوٹا شبتنا جہانت تو پھر یار کیا ہے مدینہ جہا ہے مدینہ جہا ہے حسین سب سے گمبا مدینہ جہا ہے حسین سب سے گمبا مدینہ جہا ہے 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 حسین سب سے گمبا جہا چلے وہ فرمہ ہے پیارے محمد مدینہ جہا ہے مدینہ جہا ہے مدینہ جہا ہے مدینہ جہا ہے حسین سب سے گمبا جہا چلتے وہ فرمہ ہے پیارے محمد جہا چلتے وہ فرمہ ہے پیارے محمد جہا ہو رگل ماں کہے آن جانا جہا ہو رگل ماں کہے آن جانا وہ جنن نہیں ہے تب بھی رہا جہا ہو رگل ماں کہے آن جانا وہ جنن نہیں ہے تب تفری آر کے کہے وہ جنلہ نہیں ہے تب 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 آرے کیا گیا ہے اس قلام کا ایک شروع پہنچا رہا ویسے آپ پھرے پھرے کبزور ہوتے جا رہا ہے اور میں پھرے پھرے گرم ہوتا جا رہا ہے اس لئے آپ اپنے اپنے اندر گرمی پیدا کریں اب وہ شیر سماعت کیجئے میں دعوے سے کہا کرتا ہوں حضور حضرت خاجہ مومن چستی کا نام شیر آجائے اور ہندوستان کے مسلمان بھائی سبحان انا بولے میں انہیں کہا کرتا ہوں انہیں ہندوستان میں جینے کہا ہی نہیں نہیں اگر اچھا لگے تو آتی جگہ محبتوں کے ساتھ ایک بار خاجہ کے نمبر پر دل لگا کے ہاتھ اٹھا کر چھوکر بودے سبحان اللہ ایک شیر حضرت خاجہ محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائے چلو چلل کے دیکھو وہ دربار خاجہ چلو چلل کے دیکھو وہ دربار خاجہ جہاں تاجے جہاں تاجے نسر کو اچھکایا چلو چلل کے دیکھو وہ دربار خاجہ جہاں تاجے نسر کو اچھکایا چلو چلل کے دیکھو وہ دربار خاجہ جہاں تاجے جہاں تاجے نسر کو اچھکایا جہاں تاجے چلو چلل کے دیکھو چلو چلل کے دیکھو وہ دربار خاجہ جہاں تاجے جہاں تاجے نسر کو اچھکایا جہاں تاجے جہاں تاجے نسر کو اچھکایا نبی کے گلاموں کی اب بھی جہاں میں نبی کے گلاموں کی اب بھی جہاں میں ہکومات نہیں jsem لے نرے مسکت عام حضرت عرصہ مقدم عم ولی نرے صاف محمد ہم جہاں حضور صلی اللہ دาง علی کی بارگاہ میں چھے سے زیادہ نہیں چھے سے میں جو کرنا ہے کر ہی لے جائے سماعت کی جو حضرت کا کتاب ہونے والا ہے وہ کلام جو اکثر کہا جا رہا ہے وہ شر کو پڑھے گا اور حسمتی لوگ وہ ہمارا پیشوہ ہے اور وہ سردار ہے وہ ہمارا پیشوہ ہے اور وہ سردار ہے وہ ہمارا پیشوہ ہے اور وہ سردار ہے اور وہ سردار ہے کی وہ کلام جو وہ ہمارا پیشوہ ہے اور وہ سردار ہے اور وہ سردار ہے جو پڑھے گا 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 کیا بات بھائی زندہ بات سیرڈالا پھارڈالا ماشاءاللہ ایدھر کے لوگ جرام نزل الحسار حسیٰ میں بیٹھائی میں دعائی میں حاضر کر رہا شیر سرے محمد حمد کے ساتھ پہ چارا شیر دالا پھارے دالا شیر دالا پھارے دالا شیر دالا پھارے دالا شیر دالا پھارے دالا نجدیاں کو بیٹھ سے دوسرا مرسلہ آئے گا پرداس نہیں کر پائیں گا ہموں کے ساتھ ساتھ کر رہے ہیں میں حاجر کر رہا ہوں دیکھیں شیر دالا پھارے دالا نجدیاں کو بیٹھ سے شیر دالا پھارے دالا شیر دالا پھارے دالا نجدیاں کو بیٹھ سے شیر سنت شیر سنت شیر سنت شیر دالا پھارے دالا پھارے دالا آپ کی آرے دان det' شیر سنت کالغ یا شیر سنت حیطری تلوار ہے شیر سنت کالغ یا حیطری تلوار ہے اور یہ شیر حضر کرنے جارہاں محببوں کے ساتھ سمارتھائیں حس مصیلوں اپنے رنگ میں آئیں اور ہاتھ اٹھا کر خودود حضر پر شیر رسولت کے نام پر پر ہاتھ اٹھا کر محبب سے بول دے سبحان اللہ اب یہ شیر حضر کرنے جارہاں محببوں کے ساتھ سمارتھائیں موانا سرجان صاحب جاہاں یہ شیر دیکھیں تھے دو عائیتے بھی حضر کران سمارتھائیں اور اس قبیلے سے میں توجہ جاؤں گا جارہاں محببوں کے ساتھ سمارتھائیں نجدیاں کو دیکھتے ہی ارے نجدیاں کو دیکھتے ہی نجدیاں کو دیکھتے ہی آج جو ٹیڑھی کمر ارے نجدیاں کو دیکھتے ہیں نجدیاں کی دیکھتے ہیں آج جو ٹیڑھی کمر نجدیاں کو دیکھتے ہیں آج جو ٹیڑھی کمر آج جو ٹیڑھی کمر پھلیاں کی یہ حضرت شیر رہاں کی مار ہے شیر رہاں کی مار ہے شیر رہاں کی مار ہے وہ ہمارا پیشوہ ہے اور وہ سردار ہے جو پری کے لگا کا شیر رہاں کی مار ہے شیر رہاں کی مار ہے شیر سنن کا کلم لیا حیتری تلوار ہے حیتری تلوار ہے اب تین ہی سیر بچے میں نے جو وعدہ کیا ہے اب تین ہی سیر حضرت حضرت سلامت علیہ ساتھ کی بارگام ہے تین ہی سیر میں نظر کرنا جاراں ہم ہم کے ساتھ سمات پرمائے تیار ہیں آپ لوگ جرہاں دل سے بول دیں سبحانہ اللہ میں حاجت کاراں محبت ہم کے ساتھ سمات پرمائے ہو مقبول میرا سلامی اقیدات ہو مقبول میرا سلامی اقیدات سلامت علیہ شاہ ہم ہم قبول میرا سلامی اقیدات ہم قبول میرا سلامی اقیدات سلامت علیشہ ہم اکبول میرا ہم اکبول میرا سلامت علیشہ ادھر بھی تمہارے ادھر بھی تمہارے ہو چشمان رحمہ سلامت علیشہ سلامت علیشہ ادھر بھی تمہارے ہو چشمان رحمہ سلامت علیشہ اگر سچے دیوانو کی دولی ارے دیوانو کی دولی ہے جو کھٹ پی تیری تیوانوں کی دولی ہے جو کھٹ پی تیری سب کے لبوں پر ہے بس ایک بولی سب کے لبوں پر ہے بس ایک بولی بنا دو ہمارے ہے جو کھٹ پی تیری سب کے لبوں پر بس ایک بولی بنا دو ہماری بنا دو ہمارے بنا دو ہمارے پی پی گری یہ قسمات سلامت علی شاہ بناتوں ہماری پی پی گری یہ قسمات سلامت علی شاہ سلامت علی شاہ سلامت علی شاہ اب ایک سے روکے ہیں دعای لیتے ہیں میں حاجر سمات رمائیں اگر آپ بھی تھی جل لگا کر بول دیں محبت سے سلامت علی شاہ سلامت علی شاہ سلامت علی شاہ تیرے در کے سائل ہنشاہ ہو قداص 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 ہر شخص پر ہیں ہر شخص پر ہیں پرا پر این آیات سلامت علی شاہ ہر ایک شکس پر ہے پڑا پر این آیات سلامت علی شاہ ہم اقبول میرا سلام اقیدہ سلامت علی شاہ سلامت علی شاہ ملوانی جباRe کیاں سے جاؤ گے بجھا کے شامان جاتا کہاں سے جاؤ گے جمالِ بُدِ قَزْرَا کہاں سے لاؤگے بُجھا کے شمعہ اُجھا جا کہاں سے لاؤگے تمام عمر کاروں اور ازازم کعبے سے مگر پیلال سال لہجہ جاں سے لاؤگے بھائی آپ کو کہاں جا رہے ہیں یہ گھڑی تو ممبولیت کی گھڑی ہے جب جلسے اور اور اُرس اُرس ویرہ ممبول ہوتے ہیں اور آپ کے دیارِ محبت میں اُس ذات کے انتخاب کیا گیا ہے جس نے اللہ کا شکرِ اتنی ایس جنہی اissenschaft کی تابت سننے کے لیے پیچھینوں بیتران خبریں کیے جلوں کی کے سر گھر گر بیٹے تھے تھوڑا سا آپ آمن یائیں خطیبِ عز Business خطیبِ عہدِ سنت آشرِ مصبط Surprise مناظرِ عہدِ سنت خلیفِ سمکار beweگی حضرت علامہم حضرت علامہ عادش شاہ مفتی محمد مسیح حضرت علامہ حشمتی مطال حلوہ عہدار نورانی سرت رش Lux ویفتا نارے تپیر جتنے لوگوں کو سننے کے لئے سلائی کو سننے کے لئے نارے تپیر نارے رسالت مسلق اعلیٰ حضرت مسلق اعلیٰ حضرت بھلزانے مسلق اعلیٰ حضرت بھلزانے حضور شہد ملت عرص مقدس حضور مسیح الونمہ نارے تپیر نارے رسالت بس بس شارت کے ساتھ حضرت بارگامل عریضہ پیش کروں نظام تین جیسے ہو حکومت ہو پڑھیں پلکی جماعت سے یہی آواز آتی ہے پڑھیں پلکی جماعت سے یہی آواز آتی ہے اگر تکریر ہو مفتی مسیح الونمہ حل 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 حلال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم و السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا خیال ہے کہ مائی کو بند کر دیا جائے اور دس منٹ بغیر مائی کے سب قریب آجائیں اس سے خصول دیں اس لیے کہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا سب ہی سامنے آجاؤ سب لوگ سمت کر کے سامنے آجاؤ اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارکہ صلی اللہ ہر سال کی طرح انسان بھی حضرت بابا سلام الشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عرص کی یہ محفل ایک ہو تو اس کو عرص کہتے ہیں اور کئی عرص اکٹھا کر دیا جائے تو اس کو آراز کہتے ہیں پوشٹر کے اعتبار سے مین کلیدی عرص عرصے سلامتی ہے اور اسی میں عرصے حیاتی بھی ہے اور اسی میں جماعت کے ایک بہت بڑے عالم حضرت اللہ مفتی عزیز الرحمان صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی عرصہ ہے اور یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اس میں آشورہ کا دن ہے اور یہ آشورہ ہی کا روزہ ہے کہ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے آشورہ ہی کا روزہ فرض تھا یہ واقعہ کربلا سے پہلے بھی اس کی بہت بڑی اہمیت تھے اور اسی مہینے کو نسبت شہدائے کربو بھلا سے ہے اور اسی مہینے میں میرے مرشد برحق سیدی سرکار شیر بھی شیع سنت کا بھی سال بھی ہے اور اسی محرم کے مہینے میں سیدی سرکار مفتی آزم ہند کا بھی بھی سال ہے جی کئی سال سے برادر عزیز محترم سیت عزیز الحسن حشمتی صاحب اور برادر عزیز انیس محمد پردان یہ اپنے صرف خاص سے ان سے سلامتی کا احتمام کرتے آ رہے ہیں اور جہاں تک مجھے معلوم ہے انہوں نے ارادہ کر رکھا ہے کہ ان بزرگوں کا کرم ہوتا رہے گا اور انشاءاللہ میں سال بسال احتمام کرتا رہوں گا اللہ تبارکہ و تعالی کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے آمین رضا سلامتی نوجوان کمیٹی اس کمیٹی میں بہت سارے احباب شریک ہیں میرے خیال سے جتنے اب بچے ہیں یہ سب کے سب اس میں شریک ہیں اللہ تبارکہ و تعالی عرص کی برکتوں سے سب کو مالہ مال فرمائے آمین ہمارے مجاہد سنیت حضرت مولانا الحاج سرمد حسین صاحب قبلہ حشمتی شیر بوڑھا ہو جائے تب بھی وہ شیر ہی ہوتا شگر ہے اللہ سہتتہ فرمائے آمین لیکن اس پڑھاپے میں بھی جب جذبات جمان ہوتے ہیں تو یہ کھڑے ہو کر مائی پڑا جاتے ہیں اور ان کا بڑا مشہور نعرہ ہے چمنہ حشمتی چمنہ حشمتی سب نعرہ لگائیں اور یہ چمنہ حشمتی اگر نہ لگائیں تو سمجھو مولانا سرمد سہم نعرہ نہیں لگا رہے ایک ٹرے نمارکہ ان کا ہے اور تخصص ہے اور ہونا بھی چاہے جائے اللہ تبارکہ و تعالی عرص کے مقدس تقریبات کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول کرنا آمین میرے خیال سے اب کچھ آپ سمجھ رہی آواز کو سمجھ میں آ رہی ہمارے عزیز الحسن بھائی کی خواہش ہے حضرت محرم کا مہینہ ہے آپ کچھ کربلا کے تعلیت سے بول دیجئے اب ظاہر سی بات ہے مجاہید تلوار کے جھنکار پر رکس کرتا ہے اور تلوار کی جھنکار نہ ہو تو مجاہید کہ رکس کو دیکھ نہیں پاؤ میں اصلاً ایک مدربش آلیم بنانا یہ میرا کام ہے بے شک آپ اپنے گھر کے بچے کو سادہ سادہ میرے حوالے کر دیجئے جو نا ناک ساف کرنا جانتا ہے نہ اسے یہ تمیز ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے کھائیں کی پائیں سے کھائیں نہ اسے یہ معلوم ہے پیجامہ میں ہم پہلے بھائیاں پاؤں ڈالیں کی داہنا پاؤں ڈالیں نہ اسے یہ پتا ہے ماں باپ کا مرتبہ و عطبہ کیا ہے نہ اسے یہ معلوم ہے نماز کے لئے کتنی چیزیں ضروری ہیں نہ اسے یہ پتا ہے اللہ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھیں اور رسول اللہ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھیں اس کو آپ میرے حوالے کر دو اپنے بزرگوں کے کرم سے تراش خراش کر آٹھ دس سال محنت کر کے رات و رات جگھ کر کے جب اس کے حوالے میں کروں گا تو انشاءاللہ وہ نماز کے فرائض بھی بتائے گا اور وضو کے فرائض بھی بتائے گا بے عشق سبحان اللہ سبحانہ تو میرا کام ہے عالم بنانا جو تقریر کرے کوئی ضروری نہیں کہ وہ بڑا عالم ہے جی جی لوگ سمجھتے ہیں کہ خوب تھرنے سے بول لے وہ بہت بڑا موضوع ہے ہمارے استاذ امام العلمان حضور مفتی شبیر حسن صاحب اللہ رحمت اللہ تعالیٰ ہے بہت بڑے عالم تھے ہندوستان کے بڑے سے بڑے ادارے میں اعلیٰ وحدے پر ان کے شاگید ہیں بے شکر جانیہ اشرفیہ سے لے کر جمدہ شاہی اور وہاں سے لے کر امجدیہ امجدیہ سے لے کر بھرہیلی شریف ہندوستان کے بڑے بڑے اداروں میں ان کے شاگید پہتے ہیں یہاں سے لے کر لندن پیریس چاپان انگلینڈ ہالینڈ ان کے شاگید پھیلے لیکن تقریب نہیں فرماتے تھے پہلی بار سبردستی فائضہ باد کے ایک تقریب میں وہاہبیوں نے سر پھایا تھا تو حضرت نے مجھ سے کام آؤ اور اس سے مناظرہ کرنا ہے میں نے کہا حضور آپ بیٹھے رہیں گے تو پہال سے لڑ جاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ پہنچ گیا میں لیکن وہاہبیوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ سامنے آئے اتنے بڑے عالم وہ فرمایا کرتے تھے مسیح الدین تمہارے پیر تو اتنے بڑے عالم ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو فننہوں کے ذریعہ وہ مناظرہ کر سکتے ہیں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فننہوں کے ذریعہ وہ مناظرہ کر سکتے ہیں تو تم آؤ دعا کا وقت ہوا پہلی بار مائک نے انہوں نے دعا مانا تقریم نہیں فرماتے تھے بات میں کرنے لگے تھے لیکن عالم اتنے بڑے کہ بڑے بڑے ان کے سامنے بونے نظر آتے تھے بے شک 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 پھرتے پھرتے وہ سکول بولتے تھے گرامر بولتے تھے بلے لے کے لوگ سمجھتے ہیں گرامر کی کتنی بڑی حیثیت ہے تو جو بہت تقریر لچے دار کر لے کوئی ضروری نہیں کہ بہت بڑا عالم ہو عالم کئی فنون کا ماہر ہوتا ہے تب وہ عالم ہوتا ہے اور عالموں کی قدر کیا گا بڑے لکھی باتیں سننے کی عادت ڈالو جی اللہ تبارک آتادہ کرم فرمائے آمین ارے آمین تو کہو آمین تو کچھ باتیں میں کربلا کے حوالے سے بتا دوں کی نہ بتاؤ بلکل نہ زور سے بولو بھائی جی جو لوگ باہر کھڑے ہیں اگر سمجھتے ہیں ان کا بھی تھوڑا بہا حصہ رہ گیا ہے تو وہ آ سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے ہمارا یقین ہے وہ بھی حسینی ہے اور یہ امام حسین کی محبت میں سب بائٹیں بے شک ذہن کو حاضر کرو اے لڑکے جب لفظ کربلا بولا جاتا ہے یا لفظ کربلا لکھا جاتا ہے کئی بار آپ لفظ کربلا سن چکے ہیں ابھی اسی سٹیج پہ جیسے کوئی لفظ کربلا بولا ذہن میں دو تصویر اُبھر کر آتی ہے ایک تصویر وہ ہے جس میں ظلمت ہے تاریکی ہے اندھیرہ ہے ظلم ہے پربریت ہے زیادتی ہے بے ہیائی ہے ہنڈا گھرتی ہے اور ایک تصویر وہ اُبھر کر سامنے آتی ہے جس میں نور ہے جالا ہے روشنی ہے صبر ہے استقامت ہے تقوی ہے تہارت ہے تجلی ہے جمال ہے کمال ہے عزت میں رحمت میں رانائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کربلا جب بھی بولا جائے بھاو پور میں لفظ کربلا بولو بمبئی میں لفظ کربلا بولو کلکتہ میں بولو انگلین میں بولو پیریس میں بولو جاپان میں بولو عرب میں بولو عجم میں بولو پوری دنیا میں کہیں لفظ کربلا بولا جائے تو دو تصویر اُبھر کر سامنے آتی ہے ایک تصویر جس میں ظلمت ہے تاریکی ہے دھدھلکا ہے اندھیرہ ہے ایک تصویر ہے جس میں نور ہے روشنی ہے اُجالا ہے ایک تصویر ہے جس میں ظلم ہے اور ایک تصویر ہے جس میں صبر ہے جس تصویر میں ظلم ہے وہ یزید ہے اور جس میں صبر ہے وہ حسین ہے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضرت اللہ مامہ مفتی مسیح دین صاحب قبلہ نعرہ تقبیر سبحان اللہ سبحان اللہ ظلم کی تہنی کمی پھل دی نہیں یا آپ بھی جانتے ہیں اور کربلا کی تاریخ ہمارے سامنے کربلا کی تاریخ ہمارے سامنے جی ہے وہاں ظلم یزید کے ساتھ صبر حسین کے ساتھ میں قرآن سے پوچھتا ہوں قرآن فیصلہ تیرا چاہیے تو بتا اللہ کس کے ساتھ سبحان اللہ ارشاد وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے میں نے کہا قرآن صبر کا کیا معاملہ ہے تو قرآن فرماتا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَسَّابِرِينَ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور صبر میرے حسین نے کیا لہذا اللہ میرے حسین کے ساتھ بے شخص سبحان اللہ بہت خوب سبحان اللہ اللہ یا رسم اللہ زندہ باز زندہ باز زندہ باز زندہ باز آج مہینے جو آیت تو ہی ہے کاش بانشنہ ہوئی ہوتی باہر ہم بیٹھتے جی تھوڑا ہوا وغیرہ کا معاملہ رہتا حالات سازدار ہوتے تب میں آپ کو بتاتا ہوں جی اللہ فرماتا ہے یا ایوہا الَّذین آمَنُ اشتعینوا بِصَبْدِ وَالصَّلَا اے ایمان والوں مدد ماں کو سبر سے اور نماز سے کس سے مدد ماغنے کا حکم ہے دو چیز سبر اور نماز سے اس آیت کے آئینے میں بھاؤ پور میں بیٹھ کر اور کربلا کا میدان دیکھو تو کربلا میں سبر بھی ہے اور نماز بھی ہے بے شک سبحان اللہ کربلا میں سبر بھی ہے اور نماز بھی ہے مگر فرق یہ ہے کہ نماز دونوں طرف ہے ادھر بھی سجدہ ادھر بھی داری ادھر بھی داری ادھر بھی کلمہ ادھر بھی کلمہ نماز دونوں طرف ہے مگر سبر میرے حسین کی طرف بے شک صبر حسین کی طرف ہے آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہی داہی رکھتے ہیں غیر مقلل بجائے ہاں کے یہاں نیت باتتے ہیں دیکھا اتنے دیکھا یہاں دیکھتے ہیں یہاں دیکھتے ہیں بہتے ہیں بار بار کرتے ہیں معلوم ہے کچھ آپ کچھ پتا ہے یہ یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں معذ اللہ باقیدہ نکاح پڑھا اور حسین کو باغی کہتے ہیں معذ اللہ استغفراللہ معذ اللہ حسین کو کہتے ہیں امام پرحق سے فروج کیا معذ اللہ حسین باجب القتل تھے معذ اللہ اور یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں معذ اور یہ جس مولبی نے لکھا ہے یہ امروحہ جی پورا دادا بیس سال پہلے میرے پروگرام صدقے تھے بریلی شریف پہ اور اس کے آگے رامپورن جانا مار امروحہ کے علاقے میں اور اس مولبی کے علاقے میں میں پہنچ گیا میں نے کہا بلاؤ نہ توپ نہ تفنگ نہ بندوق نہ گولی نہ لاتھی نہ کتکا سب رکھو کنارے خالی ہاتھ میں آؤں خالی ہاتھ تم بیش واہ نہ کوئی کتاب اور نہ کوئی اخبار لیکن کسی کے گھر نہیں جائیں گے اللہ کے گھر کے سامنے جائیں گے بے شک سبادہ مسجد کے سامنے جائیں گے تم بھی مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور میں بھی مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہوں کوئی پندوق کوئی گولی کوئی لاتھی کوئی ٹنڈا نہیں تم بھی اپنا ہاتھ اٹھاؤ اور ہم بھی اپنا ہاتھ اٹھائیں تم بھی دعا کرو اور ہم بھی دعا کریں تم یہ دعا کرو یا اللہ جہاں یزید جائے وہاں ہم کو بھیتے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جہاں حسین جائے وہاں حسین کو بھیتے ہیں نارے تربیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت ذکرِ شہدائے کربو بلہ حضورِ مسیح العلماء علامہ مفتی مسیح دین صاحب قبل حشمتی نارے رسالت سبحان اللہ 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 ایک دن نارا نہیں لگی تو ہم دبرائی جاں بے میں اپنی بات مہجانا چاہتا ہوں گیا وہ دن آیا یہ دن ہمت نہیں پڑی میں بتانا یہ چاہتا ہوں آج حسین کو ساجید بھائی سر اٹھاؤ کہاں تلاش رہے سجاد جائے حسین کو کہاں تلاش رہے بس خلی سنو حسین کو میلا میں مت تلاش کرو نہیں ملیں گے حسین برائیوں کے اٹھے پہ نہیں ملیں گے حسین ظلم کے پنوں میں نہیں ملیں گے حسین بربریت کے پہاڑ پر نہیں ملیں گے حسین کسی باز کی بھٹھی میں نہیں ملیں گے حسین کسی سادہ کاغذ کے سینے پر نہیں ملیں گے حسین ملیں گے تو مسجد کے ممبر پر ملیں گے سبحان اللہ اگر باز سچی ہے تو زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ حسین ملیں گے تو مسجد کے محراب میں ملیں گے حسین ملیں گے تو راست بازی میں ملیں گے حسین ملیں گے تو تقوی کے ورق میں ملیں گے حسین ملیں گے تو سچائیوں کے پرڈنڈی پہ ملیں گے حسین کسی ایسے ویسے کا نام نہیں ہے سچائی کا نام حسین ہے تقوی کا نام حسین ہے راست بازی کا نام حسین ہے حق کوئی کا نام حسین ہے محبت کا نام حسین ہے علم کا نام حسین ہے علم کا نام حسین ہے پردباری کا نام حسین ہے آل رسول کا نام حسین ہے فاطمہ کے بیٹے کا نام حسین ہے اے شخص سبحان اللہ بہاپور کے مسلمانوں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اترولہ کدھر ہے قولی وار ہے اترولہ یہ ہر ہے ایسے ہے نا اترولہ 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 اگر کوئی اترولہ جانا چاہتا ہے اور اترولہ 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 ات مگر اٹوا اتوا بلنامپور ملے گا سرابستی ملے سال بھر چلو اٹوا ملے گا دس سال چلو سو سال چلو اٹوا ملے گا پوری زندگی چلو ممبئی ملے کانپور ملے لکھنو ملے چار بات ملے امین آباد ملے مگر نہیں ملے گا تو وہ اگر ادھر چل دیئے مشکل سے پندرہ منٹ میں اٹوا ملے گا بلو ملے گا کی نہیں ملے گا میرا ایک سوال آپ سے ہے پوری زندگی ادھر چلے اٹوا نہیں ملا اور ادھر پندرہ منٹ چلے اٹوا مل گیا کیا بچے ایک طرف پوری زندگی چلے اٹوا نہیں ملا اور ایک طرف پندرہ منٹ چلے اٹوا مل گیا ایک نوجوان کھڑا ہوگا کہے گا بجے یہ ہے راستہ خلط چنگی راستہ جو راستہ اٹوا پہنچاتا ہے جب تک اس راستے پر ہم نہیں چلیں گے ہم اٹوا نہیں پہنچ سکتے ہیں تو راستہ چننے میں کمال ہے جو راستہ اٹوا پہنچانے والا ہے اس راستے پر چلو گے تب ہی اٹوا پہنچو گے اور اگر زندگی کزار دو اٹوا کے راستے پر نہ چلو تو اٹوا نہیں پہنچ سکتے ہو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا محرم کے مہینے میں ظلم کے راستے پر چلو گے حسین نہیں ملیں گے پربریت کے راستے پر چلو گے حسین نہیں ملیں گے حسد کے راستے پر چلو گے حسین نہیں ملیں گے غنڈا گردی کے راستے پر چلو گے حسین نہیں ملیں گے عیداشی کے راستے پر چلو گے حسین نہیں ملیں گے بیٹیوں کے سر سے چادر چھیننے کے راستے پر چلو گے حسین نہیں ملیں گے عزتیں پامل کرنے کے راستے پر چلو گے حسین نہیں ملیں گے ہاں اس ظلم کے راستے پر یزید تو ملے گا حسین نہیں ملیں گے خوری تو ملے گا اب باسِ علمدار نہیں ملیں گے سیدہ زینب نہیں ملیں گی شہربانوں نہیں ملیں گی کیا اس لیے کہ یہ راستہ حسین کا نہیں ہے اگر چاہتے ہو کہ حسین مل جائے تو تقوی اختیار کرو حسین مل جائیں گے سچائی اختیار کرو حسین مل جائیں گے سبری اختیار کرو حسین مل جائیں گے اپنی جبین کو سجدوں سے سجا لو تمہیں حسین بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے بات آئی کیلئے جی 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 وہاں کہاں حسین کو تلا سکتے ہیں ملو ہے اے بابو ہاں اتار لو کربلا کا پیغام کیا ہے سنو کربلا کا پیغام کیا ہے بہت سے پیغام ہے کربلا کے بتا دوں گے رہنے دوں بتائیے حضرت بھولو بھائی بتا دیا جائے ہمارے حسید البھائی کہہ رہے ہیں حضرت سمڈوں کے رہے ہیں ہمارے دیسی میں دس روزہ تاریخ دے دی اور دس روزہ میں اب بھولتا ہی نہیں دس گیارہ سال ہو گیا ایک اتوار میں غازی میاں نہیں ٹھیک کرتے پانچ اتوار جانا پڑتا تو یہ تقریر میں وہ بھی اس حال میں سب کو ٹھولی ہو جائے گا اب ذہن کو حاضر کرو کربلا کا پیغام کیا ہے سب سے آخری پیغام کربلا کا حسین کا سجدہ ہے سبحان اللہ اگر وہ سچی ہے تو ہاتھ اگر بولو یا حسین سور سے بولو اور محبت سے بولو یا حسین کربلا کا سب سے آخری پیغام میرے حسین کا سجدہ سبحان اللہ کیا ہے سجدہ اب غور سے سنیے گا میری بات کو سجدہ ہم بھی کرتے ہیں سجدہ آپ بھی کرتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں فرق یہ ہے کوئی رات و دنوں پانچوں ٹائم کرتا ہے اور کوئی ہفتے میں جمعہی بابا اور کوئی سال میں دو بار ایدی و بقریدی بابا وہ لوگ غلط تو نہیں کہہ رہا غلط تو نہیں کہہ رہا حسونہ رو جس دن سجدے کے توفیق ہو جائے وہ حسین رو سجدہ ہم بھی کرتے ہیں سجدہ مولانا سرمت صاحب بھی کرتے ہیں سجدہ یعلماء بھی کرتے ہیں کوئی بھاوپور کی مسجد میں سجدہ کرتا ہے کوئی اتوا کی جامعہ مسجد میں سجدہ کرتا ہے کوئی اترولہ کی غوصیہ مسجد میں سجدہ کرتا ہے کوئی برعیلی شریف کی رضا مسجد میں سجدہ کرتا ہے کوئی پیلی بھی شریف کی حشمتی مسجد میں سجدہ کرتا ہے کوئی کلیر شریف میں سجدہ کرتا ہے کوئی اجمیر شریف میں سجدہ کرتا ہے مگر کچھ خوشنصیب ایسے ہیں جو ساس سمندر بار کر کے کعبہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں حدیمِ کعبہ کے اندر صدہ کرتے ہیں حجرِ اسوت کے سامنے صدہ کرتے ہیں مقامِ مستجاب کے روبرو صدہ کرتے ہیں بابِ کعبہ کے سامنے صدہ کرتے ہیں مقامِ ابراہیم کے روبرو صدہ کرتے ہیں کوہِ صفا مروہ کے بیچ میں صدہ کرتے ہیں اور کچھ خوش نصیب تو ایسے ہیں جو مکہ شریف سے چل کر مدینہ شریف پہنچ کر مسجدِ نبوی میں صدہ کرتے ہیں ستونِ آئیشہ کے سائیں میں صدہ کرتے ہیں ستونِ توبہ کے سائیں میں صدہ کرتے ہیں ستونِ لبابہ کے سائیں میں صدہ کرتے ہیں مسیح الدین کا جملہ یاد رکھنا عرشی عرش پر صدہ کرتے ہیں اور فرشی فرش پر صدہ کرتے ہیں مگر اس سجدے کا جواب کہاں ہے کہ سن یک سٹھ ہجری جمعہ کے دل اور محرم کی دستاری کو میدانِ کربلا میں دریائے فراب کے کنارے جو میرے امام نے تلوار کے سائے میں سجدہ کیا تھا اس سجدے کا جواب نہیں ہے سجدے سجدہ کرنے والے بہت کرتے ہیں نہ مسجد کے نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں اور نمازِ عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں بے عشق سبحان اللہ سبحان اللہ سب سے ضروری چیز نماز ہی ہے بے شک ایمان کے بعد سب سے ضروری چیز نماز اب تو بھائی ہم لوگ بہت آرام طلب ہو گئے ہم پسرے کو کیا کہیں ہم دی آرام طلب ہو گئے ایسی ونگلہ ہم نمتے ہیں ایسی ہوتل ہم نمتے ہیں لیکن وہ میرے بجرگوں کے دربتے انہار پہ لاکھوں سلاو سب ہاں گا کہ بھائی ہوتے کا زرنا زرنا گواہ جب تشریف لاتے تھے تو کسی کا تُٹاہا برامدہ ہوتا تھا جس کو دھولنے کا حکم ہو تو وہ زور پور جاتا ہے اگر بھیجے کہ کوئی مرس پھٹ جائے سنوہ مسلا اور خون نہ نکلے باہر تو وہ زور پور جاتا ہے ہم نا کے ذریعہ نکل آئے وہ زور پور جاتا ہے آنک کے ذریعہ نکل آئے وہ زور پور جائے گا موہ کے ذریعہ نکل آئے وہ زور پور جائے گا زخم کے ذریعہ نکل آئے وہ زور پور جائے گا لیکن اندر اندر بھیجا رنگین ہو جائے اور باہر نہ نکلے خون تو وضو اندر رہنے سے اگر وضو ٹوٹتا تو ہر وقت اندر رہتا ہے تو وضو ہونا ہی نہیں چاہیے میں نے کہا اگر خون کے چند خطرے نکلے آپ نے پریشان تو نہیں ہو رہے پریشان تو نہیں ہو خون کے چند خطرے نکلیں اور بہ جائیں تو اچھا خاصا ترو تاسا وضو کی جائے مگر کربلا میں سبحان اللہ خون میں کھوڑا شروع شرابور امام کا پیرہن شرابور زخم پہ زخم ہر زخم سے خون کے قطرات نہیں فوارے جاری ہیں ہمارے بدن سے چند خطرے نکل کر بہ جائیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے ہم سجدہ کے لائق نہیں اور میرے امام کا پورا بیرہن خون میں شرابور ہے اور میرے امام سجدہ کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے امام سہود خون سبحان اللہ کیا کبھی غور کیا ہمارے بدن سے پون نکلے وضو ٹوٹے ہم سجدہ کے لائق نہیں اور امام کے خون کے قطرات نہیں بدن پاک سے خوارہ جاری اور امام سجدہ کریں کبھی غور کیا ادھر سجدہ نہیں تو سجدہ نہ کرنے کے قابل نہیں بلکہ ایسا سجدہ ہو رہا ہے کہ دنیا میں اس کا جواب نہیں دنیا میں اس کا جواب نہیں دب اجو کیجئے گا وجہ کیا ہے بات کیا ہے بڑھا نہ بڑھا کر بڑھ دو جملے میں بتا دوں سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہے سجدہ عبادت اور ایک ہے سجدہ محبت سجدہ عبادت کے لئے پانی سے وضو بنانے کی ضرورت ہے اور سجدہ محبت جلگے اپنے خون میں نہانے کی ضرورت ہے بہت اچھا سبان اللہ اپنے خون میں نہانے کی ضرورت ہے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں اور نماز عشق عدد ہوتی ہے تلواروں کے سائے بہت خوب سبان اللہ سبان اللہ جی سنگی سبان اللہ بہت کی ضرورت سوال جی بہت بہت خود بہت جو مر ڈالا گیا وہ ہر گیا اور جو بچ کر چلا گیا وہ جیت گیا یہی تو دنیا کا طریقہ ہے جی جی وہ کربلا میں بچا کون یزید یزید کیا بات ہے کربلا میں بچے کون یزید یزید اور کٹے کون حسین اور حسینی تو کیے جیتا ایسا زدہ دستی کہا اسی کو سمجھانے آیا اسی کو سمجھانے آیا سن لو فتح بھئی نہ چلاو بھئی بند کرو اگر میرے حسین نے خون کا قطرہ بہا دیا تو ان کی محبت میں کیا پسینہ نہیں بہا سکتا واہ 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 کیا بات ہے ادرت واہ واہ سبحان اللہ اور کاش میرے آقا کرم کر دیں تو یہ پسینہ بھی خون کے برابر ہو جائے بے اشد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے کہ عالم سن لو جی ایسے معمولی میں سمجھو جی 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 عالم جب اپنے قلم سے دین کی باتیں لکھتا ہے جی دیکھنے میں روشنائی ہے مگر کل قیامت کے دین علماء کے قلم کے روشنائی کو شہیدوں کے خون سے وزن کیا جائے جی بے شک اللہ جو سب چھوڑو اب جاہے پسینہ کلو ہم نے دلے چاہے آقا کلو ہمیں اس سے کوئی پڑوار با ہے جی بس محبتِ حسین سبحان اللہ محبتِ امام ہے بے شک جو بتا رہا تھا وہیں سے لوگ جاؤ فتح تلوار کی نہیں ہوتی ہے جی فتح کردار کی ہوتی ہے یہی دنیا ہے کچھ بچ کر جی گئے اور کچھ کٹ کر مر گئے لیکن کربلا نے نقشہ پلٹ دیا یزید جی کر مر گیا اور حسین مر کے جی گئے بے شک سبحان اللہ بہت خوب یزید جی کر مر گیا اور حسین مر کے جی گئے اور ایسے میں نہیں بولتا ہوں یہ تقیل لکھتا ہوں جی ایک بات بتاؤ آج آپ کے پورے گاؤں میں کسی کا نام یزید ہے زور سے بولو ایسے 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 ہم ہیں ہم ہیں ہم لوگ تو حسینی ہیں یہی ہے والنی جو یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ بھی اپنے رن کے کا نام یزید دی جی جی تو باتاو رکھا یہ مہدیو داگے تو نمارکیٹیا ہے وہاں کوئی رکھا ایسے بہن اور بڑکی ندی اس پار کوئی رکھا یا تو دال میں کالا ہے یا تو پوری دال کالا ہے جی یا تو دال میں کالا ہے یا تو پوری دال کالا ہے کالا جب تم یزید کو امام مانتے ہو تو کیوں نہیں یزید کے نام پر نام رکھتے ہو پہلا بیٹا پیدا ہو یزید اول دوسرا پیدا ہو یزید دو تیسرا پیدا ہو یزید سو چوتھا پیدا ہو یزید چہارم پوتا پیدا ہو یزید پنجم نمازہ پیدا ہو یزید ششم رکھو جس دن تم نام رکھنا شروع کر دوگے تو مسیح الدین پھر اس تیور کی تقریم نہیں کرے گا خالیس نماز پر بولے گا خالیس اس رائح معاشرہ پر بولے گا اس لئے کہ اب ہم کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی پبلک خود ہی سمجھ جائے گی جدھر نام حسین ہے ادھر سچائیوں کے علم پردار ہے اور جدھر نام یزید ہے و یزیدیوں کے ہم نمازہ بے ایشہ بے ایشہ یزید کو رضی اللہ عنہ کہ کر اور بیٹے کا نام یزید نہ رکھ کر یہ دھوکہ دے رہے ہیں جی بات سمر رہے ہو کی نہیں سمر رہے ہو تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں تنوار کی فتح نہیں ہوتی ہے کردار کی فتح بے ایشہ جو کہو وہی ہو جائے جیت اسی جیت حسین مر کے جی گئے اور یزید مر کر جی کر مر گیا حسین گھر گھر زندہ کہیں عزیز الحسن کہیں عزیز الحسن کہیں زیاؤل حسین کہیں غلام حسین کہیں محمد حسین وہ لوہی کی نہیں ہے حسین ہماری محفلوں میں زندہ ہمارے سماج میں زندہ ہمارے دلوں میں زندہ ہمارے ناروں میں زندہ یزید مر گیا اور حسین مر کر جی گئے اس راست سے واقف ہیں زمانے والے اور زندہ ہے محمد کے کھرانے والے بے شک سبحان اللہ سبحان سبحان اور سبحان اور سبحان اور سبحان جو کہو وہی ہو جائے اسی کی جیت اور جو کہو وہ نہ ہو اس کی حال میں آج کے خیلن پندرہ سال پلے پھرنا ہاتھ جیسے آج لیے خالہ ہے اور اسے کمس کا دس کنہ بڑا تقریر ہو رہی تھی میں اس جیس کے اس وقت پہنچا ایک منانہ تقریر کر گئے تھے اور کر رہے تھے گربلا میں حسین مورچہ اگرچہ ہار گئے مگر جنگ جیت گئے اتفاق سو مائک میرے سامنے اس کے بعد ہی آگیا اب میری آلیمانہ ذمہ داری کرتی ہے میں نے کہا بھائیو گربلا کے میدان میں میرے حسین جنگ بھی جیت گئے اور مورچہ بھی جیت گئے میں نے کہا یہ بتاؤ کربلا میں مورچہ تھا کیا یہ مورچہ تھا کہ حسین کا دعویہ ہو میں پانی لے کر چھوڑوں گا اور یزیدیوں کا دعویہ ہو میں پانی نہیں دوں گا حسین پانی نہیں پھائے مورچہ ہار گئے میں نے کہا دریائے فراہ کہ کربلا میں مورچہ نہیں تھا پانی لینا یا نہ لینا یہ مورچہ نہیں تھا مورچہ یہ تھا یزید کا دعویہ تھا ہاتھ لوں گا اور حسین کا دعویہ تھا سر تو دے دوں گا مگر ہاتھ نہیں دوں گا دور سے بولو ہاتھ نہیں دوں گا مورچہ یہ تھا یزید کا دعویہ تھا حسین کا ہاتھ لوں گا اور میرے حسین کا دعویہ تھا سر تو دے دوں گا مگر ہاتھ نہیں دوں گا ارے یزیدیوں کو اقل نہیں آئی میرا امام جب تک گھولے کی پیٹ پر تھا یزیدی ہاتھ نہ لے سکے اور جب گھولے سے نیچے آئے تو یزیدی سر لے کر چلے گئے ہاتھ کربلا میں رہ گیا ہاتھ کربلا میں رہ گیا تو جو میرے امام نے کہا وہی ہو گیا تو فتح میرے امام کی بے شخص بہان اللہ سبوانہ بہت خود سمجھے بات آگئی گی سمجھے بات آگئی گی اب رہنے کے بات تھوڑا پڑھ جاتی ہے جب ایا آگے پیچھے بات آگئی ہے تو ایک بہت خوصل ہو ہم کو مندھونڈنا ڈھاننا نہیں ہے پیشنشہ سندگیاں بہر بلاتے رہو یہ ختمتا نہیں ہوگی الحمدللہ اس لیے کہ کسی کو سن کر نہیں بولتا جی الحمدللہ بشرف کربلا سے جب یزیدی چلے شہیدوں کی لاکش کربلا اور میرے حسین کے سر کو نیزے کی بکھائی مقصد یزیدیوں کا یہ تھا کہ میں اپنی فتح کا اعلان کروں یہ حسین کا سر ہے یہ حسین کا سر ہے یہ حسین کا سر ہے لیکن بہاپور والوں ایک چملہ دے کر جا رہا ہوں سب نیچے اور حسین کا سر اوپر سب نیچے حسین کا سر اوپر آپ کے ہم مزید ہے کی نہیں ہے جون سے بولو دنوں میں امام صاحب جب خطبہ دیتے ہیں تو نیچے رہتے ہیں کیوں اوپر حضور سے بولو اور مقتدی لوگ امام اپا چین لیتا ہے یزیدی نیزے پہ سر کو اٹھائے شادی آنے بجا رہے تھے خوشی کے ٹنکے بیٹ رہے تھے یہ حسین کا سر اور میں جیت گیا لیکن سب نیچے حسین کا سر اوپر تو سرے حسین کا اوپر ہونا یا اس بات کی دلیل ہے کہ میرا حسین کل بھی امام تھا اور میرا حسین ابھی امام ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ جی جی آگئی یہ زیادیوں کا مقصد تھا کہ سب کو بتاؤ مجید کرا رہا سب پیچھے اور حسین کا سر بتاؤ آپ کے بھاو پھر میں امام صاحب جو علمات پڑھاتے تو آگے ہوتے ہیں کہ پیچھے دور سے بولو یہ سب آپ کے بھر کے بچے ہیں اگر یہ مسلح پر جائیں اللہ تعالیٰ سب کو اس کا اہل بنا دے کہ مسلح پر جائیں کہ قابل کو مسلح پر جائیں اور ان کے اببہ پیچھے آ جائیں تو کہیں گے پیچھے اپنے بیٹوا کے پیچھے اسے امام کو اور بولیں گے کی نہیں بولیں گے اور دادا آ جائیں تب کیا کہیں گے پیچھے اس کیا سمجھے امام آگے اور مختبی پیچھے سب پیچھے اور میرے حسین کا سر آگے آگے سرے حسین کا آگے ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرا حسین کل بھی امام تھا اور میرا حسین آج بھی بے شخص بہان اللہ کلیر ہو گیا کلیر ہو گیا زور سمجھو کلیر ہو گیا نا جی نا نا حسین ہوں نا ہوں اور ہم سے کلیر ہوں نا سونا بس بے شخص تب بہت چکر lui چکر بس وہی چاہیے آہا کیا وہ سب بہت وہاں بہت یہاں ختم ہو جائے گا اور وہاں کا پایا ہوا ڈھاڑے پر جنت میں لے کر چلا جائے سبحان اللہ اجرا محبت سے بولو اور زور سے بولیے اور محبت سے مرتبہ ہاتھ اڑا کر بولو یا حسین ہم لوگ کیا ہیں بھائیہ اے حسین ہی تو سننی کہو ہوں زور سے بولو سننی سننی کس کو کہتے ہیں سننی کس کو کہ آپ کا ملتا ہے اس میں دیکھائے سننی کسários سباہان اللہ سباہان اللہ سباہان اللہ سباہان اللہ سباہان اللہ اسلام بتا رہے ہیں بات سمجھو جو میں کہنا چاہتا ہوں سننے کیسے کہ جائے بات چھپ رہے موتل چاہائے وہ سننے بہتے وہ سننے سور سے بہتے جو نماز نہ پڑھے وہ سننے نہ خون چاریس دن کے بجائے پچاس دن کے بعد کٹے وہ سننے نہ پاک ٹھلے وہ سننے زور سے بولو امک گھٹے و لا ترکھو سننے ببک چھاتی چڑھو سننی سننی کھو نہیں آج میں سننی بتا کر دوں سبحان اللہ جی بتائیے زور سے بولو میں کیا بتاؤں گا میرے دادا پیر نے بتا دیا وہی سبق دہرہ دے سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ ایک حدیث پاک کا چکڑا پڑھتا ہوں وَمَا آنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ سبحان اللہ اب تو عربین بول گیا آپ سمجھے نہیں میں ہندی چھندی وردگ سردگ کر کے بتاؤں وَمَا آنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ کا جو مصداق ہے وہ سننی ہے یعنی جس طریقے پر حضور رہے ہیں اور جس طریقے پر حضور کے صحابہ رہے سبحان اللہ اسی طریقے پر قیامت تک جو مسلمان رہے گا وہی سننی ہے سبحان اللہ بہت اچھا نبی اور صحابہ کے طریقے پر جو مسلمان رہے گا وہ کیا ہے ارے زور سے بولو سننی ہے اب ایک بات میں پوچھنا چاہتا پوچھوں گی نہ پوچھوں گی اے کہاں جاتو بابو اللہ رحم فرمائے 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 اللہ اللہ ایک بات بتانے جا رہا ہوں آج کلمہ پڑھ کر کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ علم غیب نہیں اور ان کو نظر نہیں آتا میرے حسین کا بسپنو ہے کربلا کی مکٹی ہے اور میرے آقا کی بارگاہ میں بیش ہے حضور روحے عرض کیا گیا سرکار ماجرہ کیا آقا نے فرمایا یہ حسین کے مکتل کی مکٹی ہے اور جب یہ مکٹی صرف ہو جائے تو سمجھ جانا میرا لارم شہید کر دیا گیا واقعہ ہوا کب یک سٹھ ہجری کو اور حضور کا بسال کب دس ہجری میں پچاس سال پہلے میرے آقا نے بتا دیا علم غیب اور کیا علم غیب لیکن جب حضور بتا رہے تھے تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ کو علم غیب نہیں آپ یہ کیسے بتا رہے ہو تو صحابہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عقیدہ رکھیں کہ نبی کو علم غیب ہے اب آج جو عقیدہ رکھیں علم غیب کے بارے تو سمجھو وہ صحابہ کے طریقے پر ہے اور یہ عقیدہ سننی رکھتا ہے لہذا دنیا میں سننی ہے جو صحابہ کے طریقے ہیں پیشنگ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا ایک بات بتاؤ آقائد ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر وہ کیا ہے سننی سننی سرکار نے فرمایا مانا علیہ و اصحابی اس پر میں ہوں اور میرے صحابہ تو صحابہ کی اہمیت ہوئی کی نہیں جو سے بولو تین جماعت بتانے جا رہا ہوں بس اس کے بعد کچھ نہیں بتا ہوں ایک ہے خارجی ایک ہے رافزی اور ایک ہے سننی جس نے سب کو پیدا کیا وہ اللہ ہے بے شکش جس نے سب کو پیدا کیا وہ اللہ ہے اللہ کا نام زور سے لے لو وہ اور سب چیزیں جس کے صدقے میں پیدا کی گئی وہ رسول اللہ ہے بے شکش وہ کیا ہے رسول اللہ ہے میرے سرکار سے نسبت رکھنے والے دو دو ہی سے شروع کیا ہوں دو کے ختم کرنے جانے دو ایک ہے در والا اور ایک ہے گھر والا ایک ہے در والا اور ایک ہے جو گھر والا ہے آلے رسول سبحانا اور جو در والا ہے وہ عاشق رسول جو در والا وہ عاشق رسول اور جو گھر والا وہ آلے رسول توجہوں سے میری بات کو سنیے گا مگر عاشق رسول سے حضور نے کتنی محبت کی ہے گھر والا جنت البقی میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار کے ملے نمازے سیدنا امام حسن جنت البقی میں ایک روایت کے مطابق سیدنا امام حسن شہید کربلا کا سر جنت البقی میں سبحان اللہ ہر والے جنت البقی میں اور در والے سبھان اللہ سبھان اللہ سرکار ہیں پہلو میں سیدنا امام حسن پہلو میں سیدنا امام حسن خطاب ہے حضور نے اپنے عاشقوں کو اپنے پہلو میں لے کر قیامت تک کے اپنی آل کو ذہن دے دیا اے میری آل میرے عاشقوں کو دور نہ کرنا میرے عاشقوں کو اپنے پہلو میں جگہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ یہی وجہ ہے آشقِ رسول سبحان اللہ آلِ رسول توجہ کرلو آشقِ رسول جب آلِ رسول کے لیے بولے تو یہ بولے کیسے آقاوں کا بندہ ہوں رضا کیسے آقاوں کا بندہ ہوں رضا بول پالے میری سرکاروں کے جب عاشقِ رسول آلِ رسول کے لیے بولے تو یہ بولے سبحان اللہ کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی زہراہِ کلی جس میں حسین اور حسن پھول مگر آلِ رسول عاشقِ رسول کے لیے بولے تو یہ بولے کہ مجھے فکر تھی میدانِ محشر میں کیا چواب دوں گا لیکن اب فکر دور ہو گئی اللہ پوچھے گا آلِ رسول کیا لائے ہو تو میں کہہ دوں گا مولا میں تو احمد رضا لائے بے شخص سبحان اللہ سبحان بہت اچھا سبحان ایک جماعت ہے جو صحابہ کے محبت کا چھانسہ دے کر اور اہلِ بہت کی توہین کر دے اس کو خارجی کہتے اور ایک جماعت ہے جو اہلِ بیت کے محبت کا چھانسہ دے کر صحابہ کی توہین کر دی اس کو رافظی کہتے الحمدللہ ہم سنی ہیں نہ در والے کو چھوڑیں گے نہ گھر والے کو چھوڑیں گے بے شک صحابہ کا دامن بھی ہمارے ہاتھ میں ہے اور اہلِ بیت کا بھی دامن میرے ہاتھ میں ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں اہلِ سنت کا ہے بیڑا پا اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطنت رسول اللہ کی بے شک صباح بے شک بے شک بے شک بے شک نہ ایدھر توہین نہ ادھر توہین محبت دونوں طرف جہاں ہو اسی کو سننی پہتے سوال آج اہلِ بہت کے محبت کا جہنسہ دے کر مچ رافزی ہیں جو کچھ سننیوں کو ٹمکورے ہوئے ہیں اور کچھ صحابہ کے محبت کا جہنسہ دے کر کچھ خارجی ہیں جو سننیوں کو ٹمکورے ہوئے ہیں سمجھ پائے ہمارے آلہ حضرت نے ہی تو بتایا ہے ہمارے دونوں ہاتھ میں لٹو دامانے صحابہ بھی ہے بہت اللہ اہلِ بہت سمجھ بہت 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 برابری یہ توازن قائم آئینا چاہیے اللہ شبارت و تعالی ہم کو آپ کو اسلام صلی اللہ قائم رکھے میں آپ پائیں اندر اللہ سے ناراض ہو رہے ہیں بہت مولانا کو ملالی اتنا تو نہیں کھئی اب مجھے اللہ ہے ناراض انشاءاللہ تعالی پھر کبھی آئیں کہ مختبو ہوگی مائی ساتھ نہیں دے رہا تھا یہ سب تمہارا کرم ہے جو بات سبحان اللہ زیدہ مصطفی جان رحمت پہ لاکھ سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ سلام شہری آرے ارم تاج دار حرم شہری آرے ارم تاج دار حرم نوبہ آرے شفاعت پہ لاکھ سلام مصطفی جان رحمت پہ لاکھ سلام جس طرف اٹھے گئے دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھے گئے دم میں دم آ گیا سلام اسے نگاہ عنایت پہ لاکھ سلام مصطفی جان رحمت پہ لاکھ سلام سلام کاش محشر محشر رحمت محشر محشر یا حبیب سلام سلام علیکہ سلام سلام علیکہ سلام سلام و سلام علیک یا رسول اللہ و علا لکھ محشر اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ و سلام و علا مولا یا صلی اللہ و سلام دائم و نبات علیہ حبیبی خیر خلق